ہیلو گائیز اس ویڈیو میں ہم اس ایکٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لگتار کومیٹ کر رہے تھے ہم بات کر رہے ہیں شیزان خان کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شیزان خان کو بیل کیسے ہوئی اور کیا شیزان خان اس سب کے بعد علی بابا چپٹر ٹو یا پھر کسی اور شو میں دیکھنے کو ملے گا یا پھر نہیں ملے گا اور اس سے شیزان خان کی کیریئر پر کیا ایفیکٹ پڑا ہے اس ویڈو میں بات کریں گے سوری گائز یہ ویڈو لیٹ آ رہی ہے اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی سو ویڈو لیٹ ہے لیکن گریٹ ہے اس میں آپ کو شیزان خان کے بارے میں سب کچھ ملے گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس لیے سکون سے بیٹھ کر اس ویڈو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گریٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیزان خان کو بیل کیسے ملی دوستو شیزان خان کی بیل کے لیے شیزان خان کی فیملی کو کوٹ کو ایک لاکھ روپے اور ساتھ میں شیزان خان کا پاسپورٹ دینا پڑا پاسپورٹ اس لیے تاکہ شیزان خان ملک سے باہر نہ جاسکے اور صرف یہی بات ہی نہیں ہے مین بات یہ ہے کہ شیزان خان پر کوٹ کو اگر کوئی ایسا ثبوت ملتا جس سے ان کو پتا چل سکتا کہ شیزان خان مجرم ہے تو وہ شیزان خان کو کبھی بھی نہ چھوڑتے ابھی تک شیزان خان پر کوئی پختہ ثبوت نہیں مل پایا اس لیے ہی شیزان خان کو رہائی ملی ہے لیکن ہاں ابھی بھی شیزان خان پر کیس درج ہے ابھی بھی شیزان خان پر ایف آئی آر پڑی ہے اور شیزان خان کا لیئر پوری کوشش کر رہا ہے کہ بہت جلد ایف آئی آر کو ختم کروا سکے اس کے بعد یہ کیس سولو ہوگا لیکن آپ سب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شیزان خان پانچ تاریخ کو جل سے باہر آیا تھا اور آج تقریباً چار سے پانچ دن ہو چکی ہیں ابھی تک شیزان خان میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آیا ہے سوائے ایک فوٹو کے جو کہ اس کی بہن نے اپنی فیملی کے ساتھ کھیج کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے دوستو میڈیا نے اس کے بارے میں شیزان خان کی بہنوں سے شفق ناز اور فلق ناز سے پوچھا انہوں نے کہا کہ شیزان خان کی منٹل ہیلتھ ابھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شیزان خان نے ستر دن جیل میں کٹے ہیں اس لیے اس کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور وہ پاسٹ کے ان دنوں کو لے کر ڈسٹارب ہیں جیسے ہی ان کی منٹل ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے اور ان کے وکیل بھی آ جائیں گے شیزان خان میڈیا کے سامنے ضرور آئے گا اور سب کچھ کلیئر کرے گا اور اپنے فینس کے ساتھ بھی بات کرے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سبی کو پتا نہیں ہے جو ہم آپ کو بہت جلد بتائیں گے تو گئیز اب بات کرتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ سے شیزان خان کے کیریئر پر کیا ایفیکٹ پڑا ہے گئیز شیزان خان کے کیریئر پر ایفیکٹ تو کافی پڑا ہے پوزیٹیو بھی نیگیٹیو بھی نیگیٹیو یہ ہے کہ شیزان خان کے پچھلے ستر دن کافی مشکل سے گزرے ہیں شیزان خان کو اور اس کی فیملی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کے ساتھ شیزان خان کا ایک اچھا پروجیکٹ بھی حس سے چھوٹ گیا لیکن یہاں پر ساری بات کلیئر نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں پوزیٹیو ایفیکٹ کی اس سے شیزان خان کو پبلیکلی کافی فیدہ بھی پہنچا ہے شیزان خان کی فیم پہلے بھی تھی لیکن اب بڑھ چکی ہے اور اس انسیڈنٹ سے شیزان خان مشہور ترین ایکٹر میں شمار ہو چکے ہیں تو ڈانٹ ووری شیزان خان کو آگے کافی اچھے پروجیکٹ ملنے والے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس سب کے بعد کیا شیزان خان کسی اور پروجیکٹ میں کام کرنا چاہے گا یا پھر نہیں افکوس کرے گا کیونکہ شیزان خان کی بہنوں نے بتایا تھا کہ بہت جلد وہ آپ کو پھر سے انٹرٹین کرے گا اب آپ سب کا مین اور امپورٹنٹ کوئشن آتا ہے کہ کیا شیزان خان علی بابا شو میں واپس آئے گا یا پھر نہیں سچ کہو نا ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور اس کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک شیزان خان میڈیا کے سامنے نہیں آتا اور شیزان خان خود اس کے بارے میں سب کچھ ایکسپلین نہیں کرتا کیونکہ دوستو شیزان خان ایک ایسا ایکٹر ہے جو مجھے لگتا ہے باقی ایکٹر سے بالکل الگ ہے جب شیزان خان سے اس شو کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو بھی ریالٹی ہوگی جو بھی اصلیت ہوگی شیزان خان کھل کر بتا دے گا کہ کیا شیزان خان اس شو میں آئے گا نہیں آئے گا یا پھر میکرز نے بلایا ہے نہیں بلایا ہے وہ سب کچھ بتا دے گا تو اس لیے شیزان خان کے جواب کا انتظار کرتے ہیں اس سب کے بارے میں جب بھی کوئی نیوز آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے باقی گئیز اس سب کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جو ریالٹی تھی جو اصلیت تھی ہم نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جو بھی شیزان خان کے فینز ہیں تاکہ ان کو بھی ایک ریال اپ ڈیٹ مل سکے باقی گئیز اگر آپ شیزان خان کے بارے میں ہر لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو ابھی جا کر ہمیں انسٹرگرام پر فولو ضرور کالیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو شیزان خان کے اپ ڈیٹ انسٹرگرام پر دیتے رہ دی ہیں تو اس لیے اگر آپ شیزان خان کے فینز ہیں تو ابھی جا کر فولو کالیجئے گا باقی گئیز جب بھی شیزان خان کے بارے میں یا علی بی با شو کے بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو اس چینل پر ضرور دے دیں گے چلیے بائے بائے